سبسکرائب کیجئے گا فاطمہ بیوٹی چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل ایکن پہ بھی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو لیٹس ویڈیو کی اپ ڈیٹ ملتی رہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوٹیفل پیپل آپ لوگ کیسے ہیں امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ویڈیو کو اینٹک دیکھئے گا بہت انفرمیٹیف ویڈیو ہے میں نے ٹنکل ریزرز کے بارے میں بنائی ہے اپنا پرسنل ایکسپیرینز جو میرے اس کے ساتھ رہا اور میرا آنسٹ ریویو میں شیئر کروں گی پلیز ویڈیو کو اینٹک دیکھئے گا کوئی پوائنٹ مس نہ ہی کیجئے گا اگر آپ پونسلی جاننا چاہتے ہیں اس پروڈک کے بارے میں اور پلیز میری ویڈیو کو لائکن شیئر کیجئے گا ویڈیو ہیلپفل لگے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو بات کر لیتا ہے ٹنکل ریزر کی یہ جو ریزرز یوز کے جاتا ہے جو آپ کے چہرے پہ پیچ فز ہوتا ہے اس کو جو ہے ریموف کرنے کے لیے اس کو یوز کے جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے آئی بروز بھی آپ اس سے بنا سکتے ہو تو ارجنٹلی اگر آپ کو کہیں جانا ہے اور ٹائم نہیں ہے پالر جانے کا تو آئی بروز بھی اس سے شیپ میں آپ لاسکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بیک سائٹ پہ ساری چیزیں منشن ہیں اور جو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی سٹیل ہے سٹینلیس سٹیل بلیڈ ہے اور زگ زگ ہے تاکہ آپ جو ہے آپ کے چہرے پہ کوئی کٹنا لگے اور بگینرز فرینڈلی ہے یہ اور بہت اچھے طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ زیادہ سی بات ہے جو خواتین ہوتی ہیں جو گرلز ہوتی ہیں ان کی جو فیس کی سکن ہوتی ہے یعنی ہر کسی کی سکن سنسیٹیو ہوتی ہے نا تو اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ ریزر کو ڈیزائن کیا گیا ہے سپیشلی لیڈیز کے لیے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو اپنے نیک پہ فیس پہ اس کے علاوہ اپنے آئی بروز کو بھی شیپ میں لاسکتے ہو اور جو بھی آپ کے سنسیٹیو ایریاز ہیں فیس پہ تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہو آرام سے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ بات کر لیتے ہیں اب یہ آپ کو کہاں سے ملے گا اچھا جی میں نے اس کو لیا تھا دراز سے اور میں نے یہ دو پیکٹ آرڈر کیے تھے کیونکہ وہ ایک نہیں مل رہا تھا ایک ساتھ دو پیکٹ کی آفر تھی تو میں نے دو لے لیے تھے یعنی مجھے یہ چھے ملے تھے کیونکہ ایک پیک میں تین ریزر ہوتے ہیں اور مجھے 400 سمتنگ کا بڑھا تھا تو آپ یہ کسی بھی سوپر مارکٹ سے خرید سکتے ہو دراز سے خرید سکتے ہو اور مینیسو پہ بھی ٹنکل ریزرز آتے ہیں اور کافی اچھی کولیٹی کے ہوتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ریزرز جو ہے آپ کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی دیکھیں ہائیجین جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے گائز آپ جب بھی اس کو یوز کرو تو میک شور کہ آپ کو پروپر اس کو سینٹائز کرو لائک آپ کے پاس اگر الکوہل سواب ہے تو آپ وہ اس سے اس کو یوز کرنے سے پہلے ساف کرو اس کے بعد جب اپنے چہرے پر یوز کرو اس کے بعد بھی اس کو ساف کرو اگر الکوہل سواب نہیں ہے تو پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ڈیٹول خرید کے ڈیٹول کو پانی میں ڈال کے اور اس میں ریزر کو ڈپ کریں پروپر بیفور اور آفٹر یوز تو یہ اس کا جو ہے کچھ پرکوشن ہے اس کے یوز کرنے کے لیے ٹھیک ہے ہائیجین کے لیے سکن تاکہ آپ کی اچھی رہے اور یہ کے ضائع سی بات ہے ہائیجین جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو آپ اس کو اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے میں آپ کو بتانا چاہوں گے اس کے بارے میں ایک میت کریٹ ہو گئی ہے کہ جو ہے نا یہ اگر آپ کرو گے تو آپ کے جو بال ہیں چہرے کے بڑے موٹے ہو جائیں گے لوگوں کے ذہن میں ان کی ڈیفرنٹ کونسپ جو ہوتے ہیں وہ کریٹ ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے میں نے بھی جب اس کو یوز نہیں کیا تھا میں ہونسلی بتانا چاہوں گی جب میں نے بھی اس کو یوز نہیں کیا تھا مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جو ہے نا جب میں اس کو یوز کروں گے تو کیا ہوگا لیکن میں نے کافی ریسرچ کی اس کے بعد ہی اچھی چیز ہی ہوگی جب ہی لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں تو میں پرسنل اپنا بتانا چاہوں گی میں نے جو ہے اس کو یوز جب کیا تھا فرس ٹائم تو مجھے کافی اچھا لگا اس سے پہلے میں ویکسنگ اور سریڈنگ بھی کروا چکیوں لیکن اس سے نہ میرے چہرہ بہت سنسٹیو ہے تو اس پر میرے دانیں نکالاتے تھے اور مہینوں لگ جاتے تھے اور پھر نشان بھی ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو آپ میرے ہاتھ میں اس وقت یہ ٹنکل ٹنکل ریزر ہے اور اس کی جو بلیڈ ہے وہ زگ زگ ہے اگر آپ سمپل پلین والا بلیڈ لوگے نا تو پھر وہ آپ کا ٹنکل ریزر نہیں ہو کیونکہ مارکٹ میں پلین والے بھی مل رہے ہیں بر آئی ڈونٹ پرفر پلین والا کیونکہ اس سے کٹ لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ زگ زگ والا جو ہے نا بگینرز فرنڈی بھی اور اوریجنل ٹنکل ریزر کی پہچان یہ ہے کہ یہ اس کا جو بلیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو زگ زگ ہے تو یہ کافی اچھا ہے اور آرام صاحب اس کو کہیں بھی رکھ کے لے کے جا سکتے ہو اپنے پرس میں اس کو کیری کر سکتے ہو اور آپ کو کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو اس کو یوز کرنا تو یوز کر لو اور یہ کہ پھر اس سے جو ہے نا بال آپ کے مہینوں مہینوں میں ہو جاتا ہے اور نہیں آتا اچھا میرا اپنا ایکسپیرینس جو اس کے ساتھ یہ ہے کہ مجھے اگریباً اس کو یوز کر رہا ہے مہینہ ہو گیا لیکن ابھی بہت کم کم جیسے ہوتا ہے نا وہ ایسے آ رہا ہے بلکل نورمل جیسے آپ کے نیچرل ہوتے ہیں لوگ یہ کہتا ہے کہ موٹے آئیں گے لیکن جب یہ بال آپ کے اوپر سے کاٹ رہا ہے یا اوپر سے اس کو ریموف کر رہا ہے جڑ سے تو نہیں کر رہا نا تو موٹے کیسے آ سکتے ہیں تو یہ کومن سینس کی بات ہے تو آپ لوگ میں آپ لوگوں کو بلکل ریکمنٹ کروں گے کہ آپ لوگ اس کو ضرور خریدو یہ بہت اچھا ہے اور بجٹ فرینڈلی ہے ایزی ٹو یوز ہے اور پینلیس ہے ٹھیک ہے ویکسنگ اور تھریڈنگ سے تو مجھے کافی اچھا لگا جو میں اپنا پرسنل اپینین دے رہی ہوں کہ مجھے کافی سوٹیبل لگا یہ ویکسنگ اور تھریڈنگ سے کیونکہ جب ویکسنگ کرواتا ہے نا تو آپ کے پورز کھٹ جاتا ہیں اور زیادہ در لوگوں کو دانے ہو جاتا ہیں ویکسنگ کے در لوگوں کو دیگر میں بھی آئسنگ کی دی لیکن مجھے اس کے باوجود بھی دانے چہرے پر مسام اپن پورز اپن ہو جاتا ہے تو دانے ہو جاتا ہیں تو بہت برے لگتے ہیں تو مجھے یہ پروڈک بہت اچھا لگا اور میں بھی آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گے اس کو کس طریقے سے آپ کو صاف کرنے اور اس کو کس طریقے سے یوز کرنا ہے میں آپ کو آگے دکھاؤں گی ہمیشہ آپ جب اس کو یوز کرو گے ہے اور چہرے کو اچھا سے پرپ کرنا ہے موسٹرائز کرنا ہے کوئی موسٹرائزنگ آپ کے پاس کریم ہے تو آپ وہ لگا سکتے ہو یا ایلویرا جیل ہے تو ایلویرا جیل لگا سکتے ہو تو یہ بہت اچھا اس کا ریزلٹ ہے اور بلیو میں آپ کی سکن اتنی سمودھ ہو جائے گی کہ آپ خود اپنے سکن سے پیار ہو جائے گا جب آپ یہ یوز کریں گے اچھا جی اب آپ لوگ دیکھ لیں اس کو جو ہے آپ کو یہ ایک مل جاتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے یہ دیکھیں اس کے جو ریزلٹ ہیں یہ زگ زگ ہیں میں نے پہلے بھی جیسے آپ کو بتایا تو آپ کو کرنا کیا ہے وفور اور آفٹر یوز آپ کو کیا کرنا ہے یہ سواب لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے اس کے ریزلٹ کو ساف کرنا ہے اور جب آپ یوز کر لوگ اس کے بعد بھی اس کو ایسے ہی ساف کرنا ہے اگر اس کا آلڈرنیٹ بھی بتایا ہے اگر آپ کے پاس الکول سواب نہیں ہے تو آپ ڈٹولم بھی یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے ویرہ جیل جو ہے اپنے سکن پہ لگا رہی ہوں کیونکہ آپ کبھی بھی اپنی خالے سکن پہ ٹھیک ہے پہلے آپ فیس واش کریں گے اس کے بعد کوئی بھی موسچرائزر لگائیں گے تو پھر آپ اس کو یوز کریں گے کبھی بھی خالی سکن پہ اس کو یوز نہیں کیجے گا کیونکہ ڈرائر فلیک اس سکن پہ یہ اچھے سے یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے جب آپ موسچرائز کر کے کریں گے تو آپ کی ڈیڈی سکن بھی ریموف کرتا ہے ساتھ ہی ساتھ ایکسفولیشن کا بھی کام کرتا ہے اور آپ کے جو پیچ فز ہے آپ کا روہاں چہرے کا وہ بھی ساف کرتا ہے تو آپ دیکھیں اس کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے بلکل آرام آرام سے اور ڈاؤن سٹروک میں یوز کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور اس کو اپورڈ سٹروک میں یوز نہیں کرنا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کو یوز کریں اور اس کے لئے اگر آپ کی اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کی جو لائن ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ کے بال ہے اگر روہاں ہے تو وہاں پہ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہو نیک پہ بھی یوز کر سکتے ہو آئی بروز پہ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن میک شور آپ اس کو ڈاؤن ورڈ سٹروک میں یوز کرو اپورڈ سٹروک میں اس کو یوز نہیں کرنا ہے اور بہت اس سانی سے اسے آپ کا پیچ فض ریموو ہو جاتا ہے اچھا جی میں نے اب یہ یوز کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چہرے پہ جو روائے اور جو سائیڈ میں جو بال تھے نیک کے آراؤنڈ تو یہ اس سے جو ہے نکل گئے ہیں بہت آرام سے بلکل ایسے نکل ہیں جیسے مکھن ہوتا ہے نا بلکل سموت کر دیتا ہے یہ سو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ٹنکل ریزرز کے حوالے سے اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا اپنی ویڈیو میں یہ بہت اچھے ہیں اور میرا اپنا پرسنل ایکسپلینس اس کے زیادہ بہت اچھا ہے اور بہت افیکٹیو ہے میں ہائیل ارگمنٹ کروں گے آپ اس کو خریدو اور اس کی بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال آتا ہے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے سوال کر کے پوچھ سکتے ہو اب ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں تل دن ٹیک کیر اللہ حافظ